السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا واجد حسین اصل ان کا نام تھا پہلے یاس تخلص کرتے تھے اور بعد میں یگانہ ہو گئے ابتدا میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح سخن لیتے تھے اپنی بات کی اصلاح لیتے تھے مشورہ کرتے تھے مولوی سید علی خان سے اور بعد میں شاد عظیم آبادی کے شاگرد ہو گئے انیس سو چار میں کلکتہ گئے وہاں بیماری نے تول کھیچا تو علاج کے لیے لکھنو آ گئے بیمار ہو گئے تھے کلکتہ گئے پھر وہاں پر ایک لمبے عرصے کے بعد لمبے عرصے تک بیمار رہے اور پھر بعد میں علاج کے لیے لکھنو آ گئے لکھنو ہی میں شادی کی اور یہی پر پھر بعد میں بس گئے لکھنو کے زمانے قیام میں کئی ہم اثروں سے ان کے مار کے رہے یعنی لکھنو میں جب وہ رہے تو اپنے ہم عمر لوگوں سے ان کے کئی بحث وغیرہ ہوتی تھی لکھنو میں غالب کے کلام کی مقبولیت کے بعد یہ گانا مرزا غالب کے خلاف ہو گئے خود کو غالب شکن کہتے تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لکھنو میں اس وقت غالب کا بہت زیادہ شور تھا بہت زیادہ مقبول تھے غالب تو ان کے کلام یہ ان کے خلاف ہو گئے تھے یہ گانا جو تھے ان کے خلاف ہو گئے تھے مرزا غالب کے اور کہتے تھے کہ میں غالب میں وہ ہوں جو غالب کا ہر جواب دے سکتا ہوں غالب کے ہر شیر کا توڑ میرے پاس ہے ان کی شخصیت میں خود پسندی بہت زیادہ تھی آزادہ روی ان کے مزاج کی خاصیت تھی بہت زیادہ آزاد تھے جو ان کے ان کو صحیح لگتا تھا وہ بول دیتے تھے ہچکچاتے نہیں تھے کلام میں قوت اور زور کے ساتھ ساتھ تلخی بہت تھی کلام ان کے بات کرنے کا طریقہ میں یا پھر ان کے شیر و شائری میں قوت تھی طاقت تھی اور زور کے ساتھ تلخی بہت تھی یعنی کچھ تیکھی بات کچھ تلخی کچھ تیکھی بات کچھ کرواہت بات ایسی بات جو تھوڑی سخت ہو ان کی شائری میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ ہاوی ہے بول چل کے ایسے الفاظ بھی جو عدوی زبان کا حصہ نہیں ہیں معنی میں تیزی اور تندل آنے کے لیے استعمال کرتے تھے ایسے لفظ جو عدوی زبان کا حصہ نہیں ہیں لیکن معنی میں ایک معنی میں خوبصورتی اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے وہ اس میں استعمال کرتے تھے لے کر آتے تھے ان کی ربائیاں بھی بہت مشہور ہیں کلام کے مجموعیں ان کے ہیں جو ہے آیات وجدانی اور منجینہ کے نام سے شائع ہوئے ان کا کلیات اردو کے نامور محقق مشفق خواجہ نے مرتب کر کے شائع کیا ہے تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں غزل کی طرف تو غزل کا پہلا شعر ہے عدب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا حوص نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا بول رہے ہیں حوص کسے کہتے ہیں ایسی خواہش جو کم نہ ہو جو ملنے کے بعد بھی ہم کو اور چاہیے ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم اسے اور حاصل کریں تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عدب ہے جو ہمارے جو دل کے تقاضے ہیں تو عدب کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں ہم تھوڑا عدب جب سامنے آ جاتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں اور حوص نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا لیکن حوص جو ہے یعنی چیز کو پانا ملنے کے بعد بھی اس چیز کی خواہش کم نہ ہونا تو اس نے ہمارے پتہ نہیں کتنی ہماری ایسی خواہشات ہیں جو اس نے دبا لی ہیں عدب کی وجہ سے اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور اس آج کل میں آپ بس دن گنوائے ہیں کیا کیا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں فریب یعنی دھوکہ کہ ہم کو اسی چیز کا دھوکہ ہوتا ہے کہ کل ہے ابھی تو کل ہے آج کا کام کل کر لیں گے ابھی کافی دور ہے ابھی کچھ اتنا جلدی نہیں ہے جنڈ نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں یہ کام کو ہم کل ہی کر لیتے ہیں پرسو کرنا ہے نا پرسو دینا ہے نا یا پھر پرسو پرسو تک ہم کو چاہیے تو ٹھیک ہے چلو پھر ہم کل ہی کر لیتے ہیں تو بول رہا ہے کہ اس آج کل میں آپ بس دن گنوائے ہیں کیا کیا کہ بس یہی آج کل آج کل آج کل میں کریں گے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس موقع ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت اس کام کو نہیں کرتے ہیں اور صرف یہی سوچ کر کہ نہیں آج کل کر لیں گے کل آیا تو پھر کل بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے پرسو کر لیں گے تو یہی آج کل آج کل کے چکر میں کئی لوگوں نے اپنی زندگی یوں ہی گما دی ہے بے کار جس کی وجہ سے وہ آج روتے پھرتے ہیں آگے ہے کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو جہاں میں شاہ و گدہ رنگ لائے ہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے سامنے تو آئی جاتے ہیں فقیر ہے تو وہ کیا کرے گا کہ بادشاہ کے پاس کبھی اپنی حاجت لے کر جائے گا کبھی اپنی شکایت لے کر جائے گا اور بادشاہ ہے وہ کسی کام سے آئے گا جیسے کہ مزدور ہے تو بادشاہ کو اس کے پاس جانا ہی پڑے گا اچھا ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو بھیجے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ و گدہ شاہ یعنی بادشاہ گدہ یعنی فقیر تو کہہ رہے ہیں کہ شاہ و گدہ کسی نہ کسی طرح سے آمنے سامنے تو ہو ہی جاتے ہیں تو گویا کہ تم بھی کسی کے روپ میں تو اپنا درشن دو ہم کو کسی نہ کسی روپ میں تو تم ہم کو اپنی جھلک دکھاؤ اپنا دیدار کراو تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے شاہ کی طرح یعنی پھر گدہ کی طرح کسی نہ کسی طرح سے بس تم مجھے اپنا درشن کرا دو مجھے تم اپنا دیدار کرا دو آگے کہہ رہے ہیں پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے اسی زمین میں دریہ سمائے ہیں کیا کیا پہاڑ کاٹنے والے انسان ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو انسان پہاڑ کاٹتے ہیں وہ زمین سے ہار گئے دفن ان کو کہاں پر ہونا ہے زمین میں ہی ہونا ہے زمین پر رہتے ہیں لیکن پہاڑ کاٹتے ہیں اتنے طاقتور ہیں اسی زمین میں دریہ سمائے ہیں کیا کیا اسی زمین کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خزانے ہیں آپ کو خزانے ملیں گے آپ کو جواہرات ملیں گے ہیرے ملیں گے اسی زمین کے اندر پہاڑ تو کاٹ رہے ہیں اتنے طاقتور ہونے کے بعد لیکن زمین سے ہار گئے ہیں زمین پر رہنے والے بلند ہو تو کھولے تجھ پہ راز پستی کا بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کو دیکھتا سب ہے کہ ہاں میں اس پوزیشن پہ ہوں میں اتنا اوچھا ہوں تو مجھ سے نیچے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے میں بہت امیر ہوں میں بہت عالی مقام پر پہنچ گئی ہوں تو مجھے احساس ہے کہ ہاں میرے جو نیچے ہیں جو غریب ہیں جو فقیر ہیں ان کے دن کیسے جاتے ہوں گے وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں ان پر کیا بیٹی ہوگی مجھے پتہ ہے لیکن میں پتہ ہے کیوں کیونکہ میں انسان ہوں اس دنیا میں رہتی ہوں اس لیے مجھے اس دنیا کے حالات پتہ ہیں لیکن میں نے میرے میرا دل جو ہے کیا ہو گیا سخت ہو گیا ہے میں اپنے اس دور کو بھول گئی ہوں جس دور سے میں گزری ہوں اور میں اوپر اوچھائی پر جانے کے بعد مجھے کسی کا درد یاد نہیں ہے میں بس اپنے میں ہی ہوں بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا بڑے بڑے جو ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں نہیں سوچتے ہیں ان لوگوں کی نیت بھی بگڑ جاتی ہے تو پھر ہم کیا چیز ہیں تو یہی بتا رہے ہیں کہ چاہے کتنے بھی بلند ہو جائیں چاہے کتنا بھی ہمارا اہم آلی مقام پر پہنچ جائیں لیکن اپنے سے نیچے والوں کو بھولنا نہیں چاہیے خوشی میں اپنے قدم چوملو تو زیبہ ہے وہ لگزشوں پہ میری مسکرائیں ہیں یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ لگزش یعنی گلتیاں کہ میری کچھ ایسی گلتی ہیں جیسے کہ میں لڑکھڑاتا ہوں کبھی شراب پی کر لڑکھڑاتا ہوں گرتا ہوں ادھر گرتا ہوں تو میری اس حرکت سے میرا جو محبوب ہے وہ مسکراتا ہے تو بول رہے ہیں کہ اس کے اس مسکرانے پہ اس کی اس مسکرات پہ اس کی اس خوشی پر میرا دل کرتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ہی قدم کو چوم لوں تو مجھے زیبہ ہے یعنی مجھے خود پر فقر ہوگا اپنے قدم کو چومنا کیوں کیونکہ میری اس حرکت سے میرا جو محبوب ہے اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹائی ہے اور آخری شعر ہے خدا ہی جان یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں یہاں یگانہ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ میں کون ہوں کیا ہوں میرے بارے میں ہی مجھے اپنے آپ میں شک ہوتا ہے اپنی ذات پر ہی مجھے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا ہے ہم کبھی بولتے ہیں کہ میں اتنی اچھی کیسے ہوں یا پھر میں اتنی انٹیلیجن کیسے ہوں فخر گھمنڈ نہیں فخر تو بولتے ہیں مجھے تو میرے اوپر ہی شک ہونے لگ رہے ہیں تو اس حساب سے یہاں پر شائر کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں کیا ہوں میرے بارے میں ہی اب تو مجھے شک ہونے لگ گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کے انشاءاللہ کو شنانسس میں آپ لوگ کو بھیج دوں گی آپ لوگ کو اچھی طرح سے دو تین بار اس غزر کو پڑھنا ہے اور پھر جب زوم میٹنگ ہوگی تو میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی السلام علیکہ